ہم ان کے گند کو کیوں صاف کریں کیا اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ سال نو اپریل کو جو کچھ کیا گیا اس کے نتیجے میں اب سارا بوجھ ان کے سر پر پڑ رہا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ بلکل اس موجودہ حکومت کے سیٹ اپ سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئے گی آیاز امیر کی جانب سے بڑا سوال کھڑا کر دیا گیا سینئر تجزیہ کار آیاز امیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو رجیم چینج آپریشن کی ناکامی تسلیم کرنی چاہیے پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان امران خان کی نفرت اور بغض میں اندھے ہو چکے ہیں انہوں نے ایک سوال کہ کیا ہمارے سیاستدان اتنے ناہل ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر معاملات حل نہ کر سکیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار آیاز امیر نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر معاملات کو حل نہیں کر پا رہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈیا میں شامل پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کے دل سے بغض امران نکل نہیں رہا جبکہ پیپلز پارٹی اس وقت سمجھداری سے چل رہی ہے کہا کہ پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صرف امران خان کی نفرت اور بغض میں اندے ہوئے میرے خیال میں بہت سی مہم جوئیاں ناکام ہو چکی ہیں جن میں گرفتاری مقدمات قائم کرنا عدالت میں جانا کنٹینر کھڑے کرنا یہ سب کچھ اب ناکام ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی شاید یہی سوچ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا کند ہم اپنے کندوں پر کیوں اٹھائیں اگر معاملات کو یہ نہیں چلا سکتے کہا کہ پی ڈی ایم کا آدھا ایجنڈا تو اب مکمل ہو چکا پہلی مہربانی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدیابیا پیپر مل کے اس میں نواز شریف کو کلین چٹ دے کر کر دی جو رہ گیا تھا وہ رجیم چینج کے بعد ہو گیا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے معیشت ڈالر اور سیاست کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے کیسی صاف کروائے ہیں